ہلو ایوری ون آئی ویلکم یو آل ٹو دس انگریڈیویل پلیٹ فارم اف لرن ویڈ میزو کیسے ہیں آپ سب آپ سب اچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اچھے سے اپنی پریپیشن کائے ہوں گے آج کے اس ویڈیو سیشن میں ہم بات کریں گے ٹوپ 50 ایم سی کیوز آن میڈیویل پلس مارڈن ہسٹری آف کشمیر پہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کری تھی یہاں پہ 50 ایم سی کیوز آن انشانٹ ہسٹری آف کشمیر کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم 50 ایم سی کیوز میڈیویل پلس مارڈن ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے کشمیر کی اسی طرح سے ہم جمعہ ان کشمیر جو جی کے کی ہسٹری ہے یہ ہم یہاں پہ کمپلیٹ کر لیں گے 200 ایم سی کیوز کے تھو اگر آپ نے تھیوری کو اچھے سے پڑھا ہوا ہے تو یہاں پہ ایم سی کیوز لگائے کے بعد آپ کا یہ ٹوپک اچھے سے ریوائز ہو جائے گا کیونکہ کوشن بہت سارے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں جیکے ایس اس بھی جیکے پی کنسٹیبل کی پٹواری جونئر ایسٹنٹ اگر ہم اینٹی کی بات کریں نائب سلدار کی جیکے پی ایس آئی ایس ای ایس ای ایگزام کی اور ساتھ ہی ساتھ جے کے اے ایس اگزام کی بھی تو یہ کلاسز امپارٹنٹ رہنے والی ہیں چلیے ہم اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کا دینا ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کا دینا یہ آپ کا اپنا ہی یوٹیوب چینل ہے دیکھیں اس ویڈیو میں ہم صرف کوشن انسر ہی ڈسکیس کریں گے اور 50 ایم سی کیوز ہوں گے آپ 50 میں سے کتنے ٹھیک کرتے ہیں وہ اپنے کومیٹ باکس میں بتانا ہے اگر آپ نے ان ڈیٹیل اگر کوشنز کو دیکھنا ہے تو پلی لیسٹ میں آپ کو ٹاپک وائز ایم سی کیوز مل جائیں گے جا کے دیکھ لینا کام آئیں گے چلیے شروع کرتے ہیں کوئی بھی ٹاپک آپ لکھیں گے ساتھ میں انڈک دینا لرن ویڈ میزو سرچ کرنا آپ کو وہ ٹاپک مل جائے گا ٹھیک ہے آج کا پہلا کوشن ہے ہوا اس دا لاسٹ ہندو وومن رولر تھی کشمیر کی کوٹا رانی زینو لابدین سلطان سکندر میر خان آپ کو یہی سے پتا ہونا چاہیے کہ زینو لابدین تو نہ ہی وومن ہے نہ ہی سلطان سکندر اور نہ ہی میر خان تو ایلیمنیٹ کر کے پیچھے آپشن کونسا بچا کوٹا رانی تو کوٹا رانی جو تھی یہ ہمارے پاس کیا تھی لاسٹ ہندو وومن رولر تھی کشمیر کی تو اس کوشن کا انسر ہے آپشن نمبر اے اوکی کوٹا رانی کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کوٹا رانی was the last ruler ہندو لہارا ڈائنسٹین کشمیر یہ ڈاٹر کس کی تھی راما چندرہ کی تھی جو کمانڈر ان چیف کس کے تھے سوہا دیوہ کے کس کے سوہا دیوہ کے اور king of لہارا ڈائنسٹین کشمیر اتنا ہی آپ نے یاد رکھ لینا ہے چلیے نیکس کوشن کی بات کرتے ہیں which ruler was known as budshicken last ویڈیو میں یہ کوشن میں نے آپ سے پوچھا تھا کون سا جو رولر ہے budshicken کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی idol breaker کے نام سے for destroying hindu temples تو اس کوشن کا انسر ہے پیارے دوستو سلطان سکندر سلطان سکندر جو ہیں یہ جانے جاتے ہیں budshicken کے نام سے یعنی idol breaker کے نام سے for destroying hindu temples option number c ہی اس کوشن کا correct انسر ہے چلیے let's move on to the third question third question آپ سے پوچھا گیا ہے which ruler introduced the art of making pashimana shawls from tibet to kashmir کون سے ruler نے introduce کیا تھا art of making pashimana shawls from tibet to kashmir option ہے سلطان سکندر زین العابدین کوٹارانی میر خان تو اس کوشن کا انسر ہے زین العابدین ok زین العابدین introduced the art of making pashimana shawls from tibet to kashmir تو option number b ہی اس کوشن کا correct انسر ہے اس طرح کے question exam میں آتے ہیں اور pashimana shawls پہ بہت سارے question آتے ہیں میں نے آپ کو یہ بھی پڑھایا ہو اچھے سے art and culture والا topic بھی دیکھ لینا وہ بھی important ہوگا ok question number four کی بات کرتے ہیں which utpala dynasty ruler is known for appointing a special office called grah kritia and for the introduction of force labor کون سا utpala dynasty کا ruler جانا جاتا ہے appointing کرنے کے لیے ایک special office جو کس نام سے جانا جاتا تھا grah kritia کے نام سے for introduction of force labor تو option آپ کے سامنے ہیں جایا پیدہ یا پھر اونتی ورمن شنکرا ورمن یا پھر ہمارے پاس یاشا سکارا دیوہ تو اس question کا انسر کیا ہوگا اس question کا انسر ہے option number c شنکرا ورمن اوکی شنکرا ورمن کی بات کریں یہ utpala dynasty سے بلونگ کرتے تھے اگر آپ کو examiner پوچھ لے اور یہ جانے جاتے ہیں for appointing a special office called grah kritia and for the introduction of force labor اوکی question number 5 کی بات کرتے ہیں question number 5 ہے during whose reign was the city a baramula decorated like a bride according to تاریخ حسن جے کے ایس ایس بی نے یہ question بھی پوچھا ہوا ہے اکبر جہنگیر شاہ جان اور انگزیب تو پیارے دوستو اس question کا answer ہے اکبر اکبر کی بات کریں اگر ہم تو ان کے رول کے دوران کیا ہوتا ہے کہ جو city ہے baramula کا اس کو decorate کیا گیا تھا like a bride according to تاریخ حسن جب یہ ہمارے پاس کشمیر میں آئے تھے تو یاد رکھنا جب baramula میں یہ انٹر کرتے ہیں تو baramula کو decorate کیا جاتا ہے ایک bride کی طرح according to تاریخ حسن جیسا کہ تاریخ حسن میں بتایا گیا ہے next question number 6 کی بات کرتے ہیں پیارے دوستو question پوچھا گیا ہے آپ سے who is regarded as fast ruler of chuck dynasty in kashmir okay تیکھیں اس question کے option پہ جانے سے پہلے اگر آپ current fair دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے آج کل current fair پہ بھی topic wise یہاں پہ session لاتے ہیں playlist میں آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی last ویڈیو میں ہم نے جو ہے یہاں پہ sports جو ہیں 2024 کے اس پہ mcqs لائے تھے 50 mcqs جس میں olympics کے بھی cover کیے تھے اور وہ ویڈیو بہت ہی important ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ jkssb sports پہ question پوچھتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ویڈیو ضرور جا کے دیکھ لیں جمہو ویڈیو کشمیر current fair پہ میں نے 60 mcqs لائے تھے 2024 mcqs بھی لائے تھے بہت سارے تو ویڈیو بھی جا کے دیکھتے نا آپ کو بہت ساری help ملے گی پلیلیس میں آپ کو مل جائے نہیں تو آپ سرچ کرنا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب who is regarded as father first ruler of chak dynasty in kashmir option ہے شہاب الدین غازی چک فیروز شاہ طولق شاہ میر تو اس question کا answer ہے گازی چک گازی چک is regarded as first ruler of chak dynasty in kashmir یاد رکھ لینا important ہوگا let's move on to the next question question number 7 ہے ہمارے پاس who was the last independent native ruler آپ سے پوچھا گیا ہے ان میں سے last independent native ruler کشمیر کا کون تھا and was later exiled to bihar by مغل emperor اکبر تو اس question کا answer ہے یوسف شا چک یوسف شا چک was the last independent native ruler of kashmir and was later exiled to bihar by mughal emperor اکبر تو اس question کا option number d correct answer ہے question number 8 why did یوسف شا چک assassinate his uncle آئی با خان in 1572 کی 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 ہمارے پاس یوسف چک نے assassinate کر دیا تھا یہاں پیکس کو اپنے انکل آئی با خان کو 1572 میں آپ کو یہ پوچھا گیا ہے because آئی اس آئی 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 چلیے نیکس question کی بات کرتے ہیں اس کا کتل کرنا یہ اپنے یاد رکھنا ہے خفیہ طور پر کوئی کسی کا قتل کر دیتا اس کو اس طرح پوچھے جاتے ہیں پوچھے 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 ٹیبل والوں جو ٹینت بیس پہ اگزام دیں گے کئی کو پتہ نہیں ہوتا ہے چلیے نیکس question کی بات کرتے ہیں question number 9 پیارے دوستو who conquered kashmir in 1586 AD 1586 AD میں ہماری پاس کشمیر کو کس نے conquered کیا تھا چہہنگیر نے اورنگزیب نے اکبر نے احمد شاہ عبدالی نے تو اس question کا answer کیا ہوگا اس question کا answer ہے اکبر اکبر نے کیا کیا تھا ہمارے پاس conquered کیا کشمیر کو 1586 AD میں تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے next question number 10 which مغل emperor appointed راجہ toder مل question بہت important ہے اور exam میں پوچھا گیا answer ہے اکبر اکبر کی بات کریں تو انہوں نے appoint کیا کس کو راجہ toder مل کو to introduce کرنے کے لیے revenue settlement in کشمیر تو question number 10 answer ہے ہمارے پاس اکبر next question کی بات گھتے ہیں question number 11 پیارے دوستو which following fort was built by emperor اکبر in سیرینگر اچھا شالی مار fort یہ تو ہو ہی نہیں سکتا چشمہ شاہی fort یا ہری پربت fort نشات fort تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے پیارے دوستو کہ شالی مار fort تو ہے نہیں چشمہ شاہی کوئی fort ہے نہ نشات fort تو question number 11 option number c ہے ہری پربت fort آپ option کو eliminate کرنا بھی آنا چاہیے کئی بار اس طرح کوئشن بھی اگزام میں بن جاتے ہیں تو ہری پربت fort built by emperor اکبر in سیری نگر تو option کے اقارڈنگ اس question کا answer ہے option number c ٹھیک ہے question number 12 کی بات کرتے ہیں which مغل emperor built the نشات باغ in شالی مار باغ gardens in کشمیر کون سے مغل emperor نے ہمارے پاس نشات باغ کو بنایا اور شالی مار باغ کو بنایا تھا اکبر جہانگیر شاہ جان اور انگزیب تو اس question کا answer ہے جہانگیر جہانگیر نے ہمارے پاس نشات باغ اور شالی مار باغ کو بنایا تھا دیکھیں میں نے tourist attractions یا tourist places جو famous popular places جمہ کشمیر اس پہ میں نے پورے 70 پلس MCQs لائے ہیں وہ ویڈیو آپ دیکھ لینا tourist destination جمہ کشمیر کی تو آپ کو بہت کام آئیں گی جیسے جیسے کہ جیکی ایس پچواری اور جنئر ایسٹینٹ کا اگزام ہے تو ساری ویڈیوز دیکھ لینا آپ کو بہت کام آئیں گی تو پلی لسٹ میں جانا وہاں سے دیکھ لینا اس question کا answer ہے جنگیر نے ہمارے پاس نشات باگ کی بات کرے تو یہ کشمیر میں بنوائے تو important ہوگا کئی بار ان کی date بھی پوچھے جاتی ہے تو جنگیر اور پیارے دوستو اس question کا answer ہے جنگیر نے ویزٹ کیا کشمیر میں 13 times کتنی دفعہ 13 دفعہ تو اس question کا answer کیا ہے 13 دفعہ اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ جنگیر نے یہاں پہ کیا کیا ہے important ہوگا 13 times question number 14 کی بات کہتے ہیں first sobedar of kashmir under akbar کون تھا قاسم خان مرزا یوسف خان رزوی محمد کلیج خان مرزا علی تو اس question کا answer ہے قاسم خان was the first sobedar of kashmir under akbar تو یاد رکھنا قاسم خان نام یاد رکھ لینا important ہوگا اوکی قاسم خان جو تھا یہ first sobedar kashmir کا under akbar important next question کی بعد کہتے ہیں question number 15 in which year did احمد شاہ abdali established of one rule in kashmir کون سے سال ہمارے پاس احمد شاہ abdali نے established کیا of one rule ہمارے پاس kashmir میں 1747 میں 1752 میں 1761 میں 1776 میں تو اس question کا answer ہے 1752 میں احمد شاہ abdali کیا کرتا ہے established کرتا افغان rule kashmir میں تو important question ہے یاد رکھ لینا چلیے next question 16 کی بات کہتے ہیں who was احمد شاہ abdali father کہ احمد شاہ abdali کا father کون تھا اس کا نام کیا تھا محمد زمن خان محمد گور شیر شاہ سوری بابر تو اس question کا answer ہے محمد زمن خان اوکی important ہوگا option number 8 correct answer اس طرح کے question بھی پوچھے جاتے ہیں دیکھیں جمہ and kishmir history میں نے already video upload کیا ہوا ہے وہ جا کے آپ دیکھ لینا وہ بھی کام آئے گا لیکن یہ دوبارہ سے jkp constable کا exam ہے اور اچھے طرح سے topic wise sequence میں یہاں پہ mcq لانے کی کوشش کریں اور آپ کی جو indian jk جو مکشمیر jk جو بھی اور باقی subject بھی ہم cover کریں گی اچھے سے آپ کو یہاں پہ mcq کے topic کو revise کرنا یہ ہمارا کام ہے کہ آپ کو اچھے س کرنے بھی اس سے زیادہ important ہو جاتے کیونکہ exam main چیزیں ہی exam میں ڈالتا ہے اس کے سامنے topic ہوتا ہے اس میں سے question frame کیا جاتا ہے اور اس طرح سے ہم بھی کوشنیاں پر frame کر کے لاتے ہیں راجہ سک جیون مل جو ہیں 1754 to 1762 was a soldier in which بنے کشمیر کے 1754 1754 1762 کے بیچ میں مغل آرمی دورانی آرمی سکھ آرمی مرات آرمی مرات دورانی آرمی راجہ سک جیون وال who became governor of کشمیر from 1754 to 1762 was a soldier in دورانی آرمی تو یاد رکھ لی important ہو گا next question کی بات کہتے ہیں which battle did the sick empire gain control of kashmir from the دورانی empire کون سی battle میں جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ sick empire کی بات ہو next question over 19 کی بات کرتے ہیں what is the 67 year of afghan rule in jammu and kashmir known as کہ جو بھی ہمارے پاس afghan نے یہاں پہ rule کی ہے وہ کس طرح سے جانا جاتا ہے کشمیر کی ہسٹری میں golden era جانا جاتا ہے مغل dominance کے نام سے درکست period enlightenment age کی وجہ سے تو اس question کا انصر ہے اگر ہم بات کرتے ہیں darkest period in the history of kashmir تو afghan rule ہی مانا جاتا ہے جو ہے جو اگر ہم history کی بات کرتے ہیں next question number 20 who sent 30 thousand six soldiers to defeat the army afghan army in kashmir in 18 19 کے 119 میں کون ہمارے پاس یہاں پہ 30 thousand six soldiers جو ہیں بیجتا ہے defeat کرنے کے لئے afghan army کو مہاراج رنجید سنگھ گلاب سنگھ دیوان موطی رام میا سنگھ تو اس question کا answer ہے مہاراج رنجید سنگھ مہاراج رنجید سنگھ بیجتے ہیں 30 thousand six soldiers to defeat afghan army in کشمیر in 18 19 یاد رکھتے نا important ہوگا دیکھیں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے current affairs کے لئے ایسے daily جو important current affairs update ہوتی ہیں تو آپ instagram پہ ہیں لرن with me سرچ کر سکتے ہیں فیس بک پہ لرن with me م نام ہمارا page بھی ہے اور ہمارے پاس group بھی ہے تو آپ اگر facebook پہ ہیں تو وہاں پہ بھی questions ویارہ ڈالتے رہتے ہیں تو آپ وہاں پہ جائن کر سکتے ہیں youtube پہ ہیں ہی ویارہ ویارہ کے لیے ویارہ جائن کرنا ہے اس کا link plus telegram پہ یہاں پہ quiz questions ہم جائن کر لینا important updates ویارہ کے لیے جو بھی lectures کے link ہوتے ہیں youtube کے وہاں پہ time ملتے رہیں گے چلیئے question number 21 کی بات کرتے ہیں پیارے دوستو question پوچھا گیا what was گلاب سنگھ role in مہاراجہ رنجید سنگھ آرمی آپ سے question میں یہ پوچھا گیا گلاب کمانڈنگ افیسر آف جموال قویل اوکی important ہوگا یہ ہمارے پاس role تھا کس گلاب سنگھ کا کس کی آرمی میں مہاراجہ رنجید سنگھ کی آرمی میں اوکی 21 کا آرمی ہے option number b چلی next question کی بات کرتے ہیں question number 22 how many سیکھ گورنر were appointed in succession to administer کشمیر under سیکھ rule کتنے سیکھ گورنر appointed کیے گئے تھے succession میں to administer کرنے کے لئے کشمیر کو under سیکھ rule 5 7 10 12 تو اس question کا answer ہے 10 10 سیکھ گورنر جو appointed کیے گئے تھے in succession to administer کشمیر under سیک rule تو یہ بھی آپ یاد رکھ گورنر آف کشمیر under سیک rule فاسٹ سیک گورنر کشمیر کا کون تھا under سیک rule میا سنگ تھے شیخ مہین الدین دیوان موتی رام تھے یا شیخ امام الدین تھے آپ سے question میں پوچھا گیا ہے فاسٹ سیک گورنر آف کشمیر under سیک rule کون تھا تو اس question کا answer ہے دیوان موتی رام تو آپ یہ یاد رکھ لینا important ہوگا دیوان موتی رام is the correct answer question number 24 آپ سے پوچھا گیا which گورنر آف کشمیر under سیک rule was known and was considered as most able شیح مہین الدین می سنگھ شیح امام الدین دیوان موتی رام تو اس question کا answer ہے می سنگ می سنگ کی بات کریں یہ گورنر آف کشمیر تھے under سیک rule اور جانے جاتے ہیں کولنر کے نام سے اور consider کیا جاتے ہیں most able most able گورنر ٹھیک ہے تو یاد رکھنا question کیا پوچھا گیا تھا یہاں پہ which گورنر آف کشمیر under سیک rule was known as colonel and was considered as most able تو میا سنگ جو تھے گورنر آف کشمیر تھی under سیک rule جو جانے جاتے تھے کولنر صاحب کے نام سے اور most able بھی تھے next question کی بات ques question پوچھا گیا which governor of کشمیر reopened jama masjid and repaired the shankra acharya temple آپ کو پوچھا گیا ہے کون سے governor جو تھے کشمیر کے جنہ نے reopened کیا jama masjid کو اور repaid کیا shankra acharya temple کو option ہے دیوان موتی رام شیح امام الدین شیح مویند دین میان سنگ تو اس question کا answer ہے شیح مویند دین شیح مویند دین جو تھے یہ governor تھے کشمیر کے جنہ reopened کیا jama masjid کو and repaid کیا شنکر acharya temple کو تو اس question کا answer ہے option number c چلیے next question کی بات شیح امام الدین یہ شیح امام الدین کون تھے کشمیر تھے تو اس question کا answer ہے last sikh governor of kashmir تھے شیح امام الدین کون تھے یہ ہمارے پاس last جو sikh governor of kashmir تھے یہ question exam میں آ چکا ہے اوکی یاد رکھ لینا important question ہوگا پھر آپ سے question میں کیا پوچھا گیا ہے when was the دربار move started یہ 1846 by غلاب 1934 by harry 1819 by ranjit sing تو اس question کا answer ہے 1872 میں رمبیر sing نے ہمارے پاس دربار move start کیا تھا تو یاد رکھنا رمبیر sing is the correct answer رمبیر sing اوکی next question number 28 which hindoo governor restored peace during the afghan period کون سے hindoo governor نے question راجہ سکھ جیون گلاب sing رمبی sing harry sing تو آپ کو question کا answer بتانا ہے راجہ سکھ جیون اوکی یہ ہمارے پاس governor تھے جنہیں restore کیا peace during the up one period تو یاد رکھنا option number a ہی is question کا correct answer ہے next question کی بات کرتے ہیں دیکھیں ہم next question پہ جانے سے پہلے اگر آپ paid whatsapp group join کرنا چاہتے ہیں paid whatsapp group کی fee total 500 rupees اوکی اور one time fee ہے اور اس میں ہوگا کیا اس میں جیسے daily lectures جو ہمارے آتے ہیں ان کی pdf آپ کو وہی پہ مل جاتی ہیں چاہے current affair کی بات کریں ٹھیک ہے یا پھر ہم کسی اور lecture کی بات کریں جو ہمارے پاس youtube کے lecture daily کے آتے ہیں ان کی pdf آپ کو اس group میں ملیں گی کوئی بھی اگر اس میں جائن ہونا چاہے گا تو آپ ہمیں میسج کر دیں 8492 886 188 کے لیے سب competitive exam میں آپ کو یہ group کام آئے گا پی ڈی ای 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 اس لیے کوئی بھی انٹریسٹی ای جو گا تو ہمیں جائن کر سکتا چلی پیارے دوستو نیکس کوئیشن کی بات کرتے ہیں آپ سے کوئیشن میں پوچھا گیا کون سا موغل رولر جو ہے اکبر یہاں پہ ہے چہہنگیر شاہ جہان اور انگزیو تو اس کوئیشن کا آنسر ہے اکبر موغل رولر تھے یہ آپ کو پتہ یو نہ چاہی اکم پی فادر جی رکھنا ای کشمیر کو مہاراجہ گلاب سنگھ کے ہاتھ تو اس کوئیشن کا آنسر ہے بریٹیش ٹرانسفر کشمیر تو مہاراجہ گلاب سنگھ تو یاد رکھنا کوئیشن نمبر بی اوپشن نمبر بی کی بات کرتے ہیں ہاو مچ منی دی مہاراجہ گلاب سنگھ پی ٹو بریٹیش فادر کشمیر جو ہمارے پاس یہ ٹریٹی آف امری سر ہوئی تھی اس میں کتنے پیسے گلاب سنگھ نے بریٹیش کو پی کی تھے 50 لاک روپیز 75 لاک روپیز یا 100 لاک روپیز 25 لاک روپیز تو اس کوئیشن کا آنسر ہے 75 لاک روپیز تو یہ ہمارے پاس مانی تھا جو ہمارے پاس مہاراج گلاب سنگھ نے پی کیا بریٹیش کو پرنس لی سٹیٹ آف کشمیر کے لئے انڈر ٹریٹی آف امری سر تو یاد رکھنا امپارٹن ہوگا اوکی نیکس پیارے دوست پوچھا گیا ہے when was the ٹریٹی آف لاہور جو تھی ٹریٹی کا انسر ہے 9 مارچ 18 46 کو 9 مارچ 1846 میں ٹریٹی آف لاہور ہمارے پاس سائنڈ کی جاتی ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اوکی نیکس کوشن نمبر 33 کیا پوچھا گیا آپ سے when was the ٹریٹی آف امری سر کب سائنڈ کی گئی تھی اس پہ کوشن بنتا ہے تو ٹریٹی آف امری سر کی جب بات کرتے ہیں 16 مارچ 1846 16 مارچ 1856 جنوری 1st 1846 یا فیوری 15 1846 تو پیارے دوستو اس کوشن کا انسر ہے 16 مارچ 1846 یاد رکھنا 16 مارچ 1846 میں ٹریٹی آف امری سر سائنڈ ہوئی تھی تو اس کا انسر ہے ہمارے پاس اوپشن نمبر اے یاد رکھنا ہے چلیے نیکس کوشن کی بات کرتے ہیں کوشن پوچھا گیا ہو کنسٹریکٹڈ دا جہلم ویلی روڈ ان جمہو اینڈ کشمیر کہ جہلم ویلی روڈ کس نے کنسٹریکٹ کی تھی مہاراج حری سنگ مہاراج پتاب سنگ رنبی سنگ مہاراج رنجید سنگ تو اس کوشن کا انسر ہے مہاراج پتاب سنگ نے کنسٹریکٹ کروائی جہلم ویلی روڈ جمہو کشمیر میں تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے ایمپارٹنڈ ہوگا کہ جہلم ویلی کارٹ روڈ کس نے بنوائی تھی تو مہاراج پتاب سنگ تریڈ بیتوین سرینگر اور راول پنڈ تو کوشمیر ویلی پھرم لے لنک سرینگر وید لڈاک تو اس کوشن کا آنسر ہے تریڈ بیتوین سرینگر اور راول پنڈ یہ اس کا پرائیمری پرپس تھا کس جہلم ویلی روڈ کھا جو بیلٹ کی گئی تھی مہاراج پیتاب سنگ کے تو یاد رکھنا ایمپارٹن ہوگا تو فیسیلی تریڈ بیتوین سرینگر اور راول پنڈ اس دا کریکٹ انسر پیارے دوستو تو اس کوشن کا آنسر ہے 1947 1947 is the correct انسر یاد رکھنا ہے چلیے جی دیکھیں بہت سارے اسپیرینٹ کے ہمیں میسج آتے ہیں کہ سر ہمینہ پی دی ایف کہاں پہ ملیں گی تو آپ کو بتا ہونا چاہیے جتنے بھی جے کے ایسیس بی ایسی جی ایسی 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 لیے آپ کو complete 200 plus mcqs pdf جمہ and kashmiz جی کی topic wise مل جائیں گی تو آپ کو رویجن میں help کریں گی ٹھیک ہے نا رویجن کرنے کے لیے آپ کو ایک best method ہے اور complete computer کے 2000 plus mcqs with short explanation topic wise ہر topic جو آپ کمپیوٹر میں mentioned ہوتا ہے exams کے لیے تو سارے کے topics mcqs بھی یہ بھی مل جائیں گے science mcqs plus theory مل جائے گی آپ کو science mcqs بھی ہوں گے اور اس پر best theory بھی ہوگی جیسے کہ forester exam میں آپ ساری science جو ہے یہ سلبس میں mentioned ہے تو یہ بھی important ہو جاتا ہے پھر english notes with practice set مل جائیں گے اور english notes بڑے easy ہوں گے یہ آپ کو سمجھنے میں اور اس میں ہنڈی explanation بھی ہوگا ساتھ میں اور indian gk کے بھی مل جائیں topics with mcqs باقی آپ کو پتہ یہ current fair کے تو ہمارے lectures آتے ہی ہیں اور important current fair mcqs including jammu and kashmir ہوگا اور plus اس میں جو سب سے اچھی بات 500 mcqs وہ ہوں گے جو jk ssb نے 2013 سے لے 2024 کے بیچ میں آج تک پوچھیں تو وہ بھی آپ کو اس pdf میں مل جائیں گے اور important omr based test according to exam pattern 499 ڈوپیز اس کی fee ہے کوئی بھی interested aspirant ہوگا تو وہ 849 288 6188 پر message کر دے گا ٹھیک ہے یہ جو number دیا گیا ہے اس کا screen shot لے لو phone میں اگر آپ کو لینے ہوئے تو آپ اس number پر message کر کے لے سکتے ہیں یہ آپ کے لیے ایک اچھا موقع ہے اپنی preparation کو last pay revision کے یہ اچھا بنانے کا اوکی چلی اب ہم اپنے question کی طرف بڑھتے ہیں باقی میں نے آپ کو group کے link بتا دیئے description box میں جانا وہاں سے join کر لینا جس میں آپ کو daily lectures کی PDF ملا کریں گی اور آپ کو test رنٹ فیر تو وہ بھی 499 روپی ون ٹائم تھی ہے تو اس کو بھی آپ join کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی next question کے طرف بڑھتے ہیں اب آپ سے question پوچھا گیا ہے which sick governor of kashmir introduced the coin known as harry singh rupiah کون سے sick governor تھے kashmir کے جن نے introduce کیا تھا کون سا koin جو جانا جاتا تھا harry singh rupiah کے نام سے دیوان کر پارام میحان سنگ جنرل harry singh نالوہ شیخ غلام مہید دین تو اس question کا answer یہ آپ کو شو ہو گیا ہے جنرل harry singh نالوہ جو تھے کشمیر کے جن نے introduce کیا تھا کائن جو جانا جاتا تھا harry singh رupiah کے نام سے دیوان موتی رام یہاں پہ میسر دیوان چان میحان سنگ یا پھر بیما سنگ عدالی تو اس question کا answer دیوان موتی رام کی جو ہمارے پاس گورنر شپ مور کشمیر میں آتے ہیں اور یہ فائن ویز پر ایکسٹنڈنگ بریٹیش کمرش سینٹل ایشیا چلیئے question پہ 39 کی بات کر لیتے میرے پیارے دوستو question پوچھا گیا on which date did مہاراجہ ہری سنگ آف جمہ کشمیر سائن دا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ٹو انڈیا کون سی ڈیٹ پہ مہاراجہ ہری سنگ آف جمہ کشمیر نے سائن کیا تھا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن انڈیا کے لیے اگست 15 1947 اگست اکتوبر 26 1947 جنور 26 1948 نومبر 14 1947 تو اس کوشن کا انسر ہے اکتوبر یاد رکھنا 26 1947 میں مہاراجہ ہری سنگ جو تھے جب مکشمیر کے انہوں نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا تھا یاد رکھنا اس طرح کے کوشن اگزام میں آتے ہیں اور حاصل کر کے جے پی کنسٹیبل میں اس طرح کے کوشن بہت پوچھے جائیں گے جے کنسٹیبل کی ہماری یہ جو ویڈیوز ہیں تو یہ آپ نے پوری دیکھنی ہے اور پلی لیسٹ میں جو ویڈیوز پڑی ہوں گی وہ بھی دیکھ لینا کام آئیں گی تو میں ڈیلی آپ کو یہ چیز بولتا ہوں تو تاکہ آپ پہ ساری ویڈیوز تو اس کوشن کا انسر کیا اس کوشن کا انسر ہے ڈومینین آف انڈیا یاد رکھنا امپارٹن ہوگا چلیئے نیکسٹ کوشن کی بات کرتے ہیں کوشن نمبر فورٹی ون پوچھا گیا ہے مہا بارتا رامائنہ رائش ترنگنی ور ٹرانسلیٹی پرم سن سکر پرشن کون سے رولر کے رول کے دوران جو مہا بارتا رامائنہ اور رائش ترنگنی یہ ٹرانسلیٹی کی گئی تھی سن سکر پرشن میں اکبر گازی چک یا یوسف شا چک تو اس کوشن کا انسر ہے زین آبیدین اوکی زین آبیدین اس دا کریکٹ انسر آپ کو یاد رکھنا مہا بارتا رامائنہ راش ترنگ جو ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا سن سکر پرشن میں کیا گیا تھا نام کیا تھا زین آبیدین اوکی اوپشن علی شا یوسف شا چک زین آبیدین حیدر شا تو اس کوشن کا آنسر ہے زین آبیدین زین آبیدین یہ شامی دینی سے بیلونگ کرتے تھے اور یہ سپلائی کرتے تھے میڈیسن فری آف چارج تو یاد رکھنا امپارٹن ہوگا ایکزام پائنٹ آف یو سے نیکسٹ کوشن آپ کے سامنے سکرین پہ آپ سے کوشن میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کون سے شامی دینیسٹی کے رولر ایسے تھے جن ہون جو ہے جزی کو ابولش کیا تھا اور فربیڈ کیا تھا تو اس کوشن کا آنسر ہے زین آبیدین زین آبیدین یہ بہت ہی پارٹنٹ پرسنلٹی ہیں تو ان پہ کوشن بنتے ہیں ٹھیک ہے ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے کشمیر ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے کشمیر میں شوالز کو انٹریوز کرنا اگر ہم بات کرتے ہیں اور بہت سارے ان کی چیزیں جیسے یہی کوشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں پھر اوپر کوشن ہم نے جو ڈسکس کیا تھا ہمارے پاس شامی دینیسٹی رولر سپلائی میری سن فری گوگل امپریر نے اپنے پورٹین گوورنر سنا کشمیر میں بیجے ون بائی ون ایک ایک کر اوپشن اور رنگزیب شاہ جہان اکبر جہانگیر تو پیارے دوستو اس کوشن کا انصر ہے اور رنگزیب ٹھیک ہے خود تو یہ ایک ہی بار کشمیر میں آیا لیکن اپنے پورٹین گوورنر کو کشمیر میں ایک کر انہوں نے بیجا تھا تو امپارٹین کوشن کی بات کرتے ہیں افغانستان کا فیدر کون کہلاتا ہے بابر احمد شاہ دورانی شیر شاہ سوری تمور تو اس کوشن کا انصر ہے احمد شاہ دورانی اوکی افغانستان ٹھیک ہے تو یاد رکھنا آپ نے نام سنا ہوگا احمد شاہ عبدالی کا نیکس کوشن کی بات کرتے ہیں what was the main purpose of the infant marriage prevention regulation act passed by مہاراج harry singh in 1928 c.e جو 1928 میں ہمارے پاس infant marriage prevention regulation act جو مہاراج harry singh نے پاس کیا تھا اس کا main purpose کیا تھا اب بتائیں to promote child marriage to prevent child marriage to encourage widder remarriage to ban polandry تو اس question کا answer ہے to prevent child marriage جو main purpose تھا infant marriage prevention regulation act جو passed کیا مہاراج harry singh نے 1928 میں تو اس کا main purpose تھا to prevent کرنا child marriage کو پیارے دوستو question number 47 who established amar singh college in رمبیس سنگ مہاراج گلاب سنگ تو اس question کا انصر ہے مہاراج پتاب سنگ established amar singh college in سری نگر دیکھیں اس ویڈیو میں ہمارا زیادہ تر focus کشمیر ریجن پہ ہے اور کل سے جو ہمارے پر زیادہ تر جمہو ریجن پہ اس کوشن کا انصر ہے مہاراج پتاب سنگ اور کافی ساری دیمان تھی اسپیرینٹ کی کہ یہاں پہ اکنومی پہ لیکچر لائیں جائیں تو ہم کل سے کوشش کریں گے انڈین اکنومی پہ کوشن لائیں گے ٹھیک ہے ٹوپک واج لائیں جو آپ کو اگزام میں help کریں گے اور اس کے بھی نوٹس ہمارے پاس پریپیئر ہو رہے ہیں تھوڑے دن لگیں گے ٹین ڈیز تک لگ جائیں گے پورے اس کے جو نوٹس ہیں وہ ہم نے پریپیئر کرنے ہے چاہوکہ آپ کو help مل سکے ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن کی بات کرتے ہیں کوشن آرگنیزیشن فارم دن 1931 فادہ امنسی پیشن آف جمہو کشمیر کیلئے نیشنل کانفرنس پراجہ سبہ جمہو کشمیر لائیبریشن فرنٹ کشمیر پیپل پارٹی تو آپ کو اس کوشن کا انصر دینا ہے فادہ امنسی پیشن آف جمہو کشمیر کے لئے کون سی ارگنیزیشن 1930 سے 1932 کے بیچ میں بنائی گئی تھی ٹھیک ہے تو اس کوشن کو یہاں پہ یاد رکھنا ہے کوشن 48 ڈال کے آپ نے انصر دینا ہے آپ کسی لیکچر پہ چاہیے ہوتے ہیں اور آپ 50 میں سے کتنے کوشن ٹھیک کرتے ہیں وہ بھی آپ نے بتانے ہے اس کا اوٹ کم کیا ہوا تھا جو ٹرائبل انویجن ہوئی تھی جمہو آور تھون کیا تھا یا جمہو اور کشمیر بکیم پارٹ آف پاکستان کا پارٹ بن گیا تھا یا انڈیا ائر لیفٹی ٹروپس ٹو کشمیر ٹو فائٹ اگنس پاکستان سپورٹی فوس یا پھر جمہو اور کشمیر ٹو پاکستان تو اس کوشن کا جو اپروپریٹ انسر ہے پیارے دوستو وہ ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایک سیکن بیک ہو گیا یہ کوشن نمبر کتنا تھا ہمارے پاس 49 تھا تو اس کوشن کا انسر تھا اپشن نمبر سی انڈیا ائر لیفٹی ٹوپس ٹو کشمیر ٹو فائٹ اگنس پاکستان سپورٹی فوس تو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس اس کوشن کا انسر ہے اپشن نمبر سی جو انڈیا کے ائر لیفٹی ٹوپس تھے تو کشمیر میں انہ نے پائٹ کیا تھا پاکستان سپورٹی فورس کے اگنس چلیئے نیکس کوشن کی بات کرتے ہیں کوشن نمبر 50 پیارے دوستو پوچھا گیا مہاراج گلاب سنگ 25 مہاراج پتاب سنگ 20 مہاراج حری سنگ 22 مہاراج رمبی سنگ 18 سنگ کوشن بڑی بار اگزام میں آ چکا ہے اور اس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس مہاراج حری سنگ تھے اور ان کا رول لگ بگ 22 ہمارے پاس جمو کشمیر میں رہا تو یاد رکھنا لاز دوگر رول ہمارے پاس کون تھے مہاراج حری سنگ تھے اس ویڈیو میں ہم نے 50 کوشن ڈسکس کیے ہو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کیسا لگا ہے ضرور بتانا پارٹ فرس دیکھ لینا پلی لیسٹ میں آج کی اس ویڈیو میں اتنے رکھتے ویڈیو میں یہاں کنسیسٹنسی رکھنی ہے اپنی پیڑھائی میں اور اپنی ہیلتھ کا بھی دیان رکھنا ہے ملتے ہیں الیکچر کے ساتھ تک تک کے لیے ٹیک کیر آپ یو صرف